موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ایک ٹاپک جس کا تعلق معذور افراد سے کہ جو لوگ معذور ہوتے ہیں پیدائشی یا کسی حادثاتی طور پر تو ان کے لیے آخرت میں کتنا عجر ہے کیا قرآن کریم یا احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حدیث آتی ہے آئیے میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث مبارکہ شیئر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ شخص جو صاحب ایمان ہو یعنی کہ مسلمان ہو اور وہ کسی تکلیف سے گزرے چاہے وہ تکلیف چھوٹی مدت کے لیے ہو یا طویل مدت کے لیے ہو یا دائمی مدت کے لیے ہو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قیامت میں روز قیامت میں جب لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو تمام چیزیں پرفیکٹ کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو جنت میں کوئی کسی بھی نقص کے ساتھ داخل نہیں ہوگا اگر دنیا میں کسی کے اندر کوئی نقص تھا کوئی معذوری تھی وہ معذوری نہیں رہے گی جنت میں بالکل پرفیکٹ آپ داخل ہوں گے اچھا ایک حدیث مبارکہ میں جو درجہ صحیح کی حدیث ہے اور متفق علی حدیث ہے یعنی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی اسے کوئی کاٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے تو اب جب جب وہ کسی تکلیف سے گزرتا ہے تو کیا ہوتے ہیں اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا امام مسلم نے بھی روایت کیا امام احمد بن حنبل نے بھی المسند میں روایت کیا اور امام ترمیزی نے بھی روایت کیا دوسری روایت بخاری شریف کی ایک اور ہے اسے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالی اسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے کسی مسلمان کے ایک کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصے میں چپ جائیں اچھا اسی طرح ایک اور حضیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا میں نے اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم میں مبارک چھوا اور ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے تم میں کے دو آدمیوں کے برابر بخار چڑتا ہے میں نے ارس کیا یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو دگنا عجر ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو مرس کی تکلیف یا کوئی اور کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درختوں درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبدہ الخیرہ عجل لہو العقوبة من فی الدنیا تو جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دنیا ہی میں جلد سزا دے دیتا ہے وَإِذَا اراد اللہ بعبدہ الشرہ امسک عنہ بذنبہ حتی یوافی بہی یوم القیامہ اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پوری سزا دیتا ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مؤمن صاحب ایمان مسلمان کسی تکلیف سے گزرتا ہے اس تکلیف کا اسے عجر ملتا ہے اب دیکھیں ایک معذور آدمی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتا جو ایک عام آدمی کرتا ہے تو بظاہر تو ایک اس کو انکنوینینس ہے نا اب دیکھیں ان روایتوں میں کتنی ساری چیزوں کا ذکر آ گیا جو سب سے پہلے جو میں نے آپ سے روایت ذکر کی تھی جو متفقن علیہ روایت ہے اس میں صرف تکلیف ہی نہیں بلکہ غم کا بھی ذکر ہے پریشانی کا بھی ذکر ہے بیماری کا بھی ذکر ہے رنج و ملال کا بھی ذکر ہے تو گویا ہر اینگل سے وہ چیز اس کو کور کرتی ہے تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے ہر ایک کو ہر برائی سے ہر تکلیف سے محفوظ رکھے اور دنیا میں جو آفات آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہمیں ان آفتوں سے محفوظ رکھے اور سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں